اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان صدیق علی رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیوی پاکستان آج ہیدر آباد فلیلی پلیٹ آباد میں آشا ویل فیر کی جانب سے ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی جو غریبوں میں راشن دیا جاتا ہے وہ راشن اس وقت دیا جا رہا ہے اور ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہم آپ کو ویڈیو کمپلیٹ دکھا رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا چھ مہینے سے ہمارے آئیشہ ویل فیر کو سپورٹ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ چلتے ہوئے شانہ وشانہ اور ان میں ایک جذبہ ہے جو ہر ادارے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کھالی ایک آئیشہ ویل فیر ہی نہیں جتنے ادارے ہو جو بھی چھوٹی سے چھوٹے ٹیم بھی کام کری ہوتی نا اس کی شانہ وشانہ چل رہے ہوتے ہیں تو آرون بھائی آج ہمارے آفیس میں بھی آئے تو آج ہم ان کو اپنے آفیس کے سر پرستے آلہ کا خطاب دیتے اور ہم انہیں یہ عدہ دے رہے ہیں کہ آئیشہ ویل فیر کے سر پرستے آلہ حارون بھائی اس کے اس میں اب ہم کو ہار پنا کے اجرک پنا کے اسلام علیکم میں آرون جمال سماجی رینما آج آئیشہ ویل فیر اورگنازیشن نے مجھے اپنے سر پرستے آلہ بھی متقب کیا ہے میں ان کا تید دل سے شکر کو جاروں آئیشہ ویل فیر کی سیو میس میک اور جناب عبید قریشی کا تید دل سے شکریہ دکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہ آج کی تقریب جو آئیشہ ویل فیر اورگنازیشن کی طرف سے مہانہ ڈسٹرپیشن راشن کی تقریب ہوتی ہے جو بہت اچھا عمل ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھنے کے صدی کا موسم ہے لوگ جو ہے جن گریبوں کو وضائیوں کی ضرورت ہے کل جو گجستہ رات گئی اس رات میں بھی تقریباً دو سو کے قریب آئیشہ ویل فیر نے وضائیوں تقسیم کی اور آج اور کل انشاءاللہ اور بھی ان کا تقسیم کرنے کا ارادہ ہے اور آئیشہ ویل فیر کے مختلف شعبہ جاتے ہیں جیسے یہ بچوں کا کیئر کلینک ہے اور کڑائے سینٹر ہے مدر سہائے اور بیوٹیشن کا کوشش بھی ہاں کرائی جاتے ہیں بہت اچھا عمل ہے علاقہ کے لوگ جو اس سے بڑے مستفید ہیں میں ان کا اور ان کی ٹیم کا ان کی حوصلہ ابزائے کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ سی طرح کتیر میں ان کے لئے دعا کروں السلام علیکم میں آئیشہ ویل فیر کا پریزیڈنٹ عبیداللہ قریشی آئیشہ ویل فیر کی طرف سے ہر ماہ کی طرح اس مہا بھی راشن کی تقسیم کا پرگرام جاری ہے اور ساری ہے اور اس کے علاوہ سردی کی شدت دیکھتے ہوئے کل بروز جمعہ رات رات دو بجے آئیشہ ویل فیر کی طرف سے رضائیوں جو ہے وہ باٹی گئی ہیں دوستو اور بھی ہم جو ہے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں آپ کو اگر سے کہیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کہیں اُڑا دیں تو اچھا ہے نہیں تو ہمیں بتا دیں یا ہمیں جو ہے وہ ڈونیشن دے دیں یا رضائی پوچھا دیں جیسی بھی سیٹنگ بنتی ہے بنا دیں تاکہ سردی بہت ہے لوگ جو ہیں بارک بارک چادر اڑ کر سو رہے ہیں ہم تو جو ہے اپنے گھر میں کمل پہ بیٹ پہ آرام سے سوتے ہیں لیکن باہر ایسے لوگ بھی ہیں بچھا رہے ہیں جو بہت مستحق ہیں جو چھال لے بھی نہیں سکتے سمجھ لو بارک بارک چادر کلم میں دیکھ کے افسوس ہوا کہ ہم بہت اچھے ہیں اور ہم یہ بچھا رہے ہیں یعنی کہ نیچے بھی کچھ بھی نہیں بچھایا ہے کسی نے کٹا بچھایا ہے کسی نے کیا بچھایا ہے نہ ان کے پاس بچھاروں کے پاس بچھانے کے لیے نہ ان کے بعد اولنے کے لیے تو آپ آئیشہ ویلفر پہ بلیف کرتے ہیں تو آئیشہ ویلفر کا ساتھ دیں نہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے آ کر کام کریں تینکیو میں ایزر مول لاؤں آئیشہ ویلفر کی طرف سے اور میں میڈیو والا کو شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یہ آتے ہیں بجارہ اور یہ ہماری بات آگے سے آگے پہنچاتے ہیں ہم اپنے میمبروں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہم zeros اللہ اللہ ہمارے کام کر دیتا ہوں کہ ہم میڈیا بھرپر شکریہ آدھا کرتے ہیں یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہماری بات آگے Can pierہ پہنچا دیتے ہیں ہم اس کے لئے کچھ بھی نہیں کرسکتے ہیں شکریہ کے ساتھ جی ناظرین آئیشہ ویل فیر کی روح روان مہگ میڈم ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے جو یہ ہر ماہ یہ راشن غریبوں میں بانتی ہیں اس کے بارے میں تفسیر آج ان سے ہم جانتے ہیں جی میڈم آپ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آئیشہ ویل فیر کی جنرل سیکیٹری آئیشہ ویل فیر کے پلیٹ فارم سے تین سال میں جو فرسٹ سٹارڈنگ تھی تو وہ ہم نے راشن سے ہی لیتی ماشاءاللہ آج تین سال ہوگا ہے بلا ناغا ہر مہینے راشن کی تقسیم ہوتی ہے پہلے مجھے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ ایک ایک آٹے کے کٹے کے لیے مجھے لوگوں کو بولنا پڑتا تھا لیکن آج میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی اس راشن میں اتنی آسانیاں پیدا کر دی کہ اب مجھے لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑتا لوگ سمان خود ہی بجوا دیتے ہیں تو کہتے ہیں نا اگر نیک رہا پہ بندہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے باقی ماشاءاللہ ہر مہینے راشن کی تقسیم آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر ہمارا چل رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں شادیوں کا ہم جو مسئلہ لیتے ہیں لڑکیوں کا وہ ہم حل کروا رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیلوں کا کام ہو رہا ہے جو کاروبار فرام کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا باقی کل رات ہم نے دو بجے رزائیاں لے کر نکلے تھے ماشاءاللہ وہ ہم نے ٹین چار روڈوں پہ ہم نے دیکھا لوگوں بہت پتلی پتلی چادروں میں کس طرح سو رہے تھے ہمیں اپنے گھر میں اتنی سردی لگ رہی ہے بلینکٹس رزائیاں چادریں ہم نے پتہ نہیں شاہ لے کیا کیا نہیں نکال لیا سوچو نہ تو ان کے نیچے بچھانے کا کچھ تھا تھلے پہ نہ ان کے کچھ اوڑنے کا تھا مجھے کل دیکھ کر میں کہہ رہی ہوں پتہ نہیں میرے رومٹے کھڑے ہو گئے تھے جس طریقے کی کل کی سردی تھی اس سے پھر ہم نے انہیں جو پتلی پتلی چادروں میں تھے ہم نے انہیں رزائیاں اڑائی جیسے کہ سواب صاحب کی درگاہ کی نیچے جو کلے کی جگہ ہے وہاں پر گول بیلڈنگ پر نئے پول پر اسٹیشن روڈ پر مقصد لوگ بڑے پریشان ہیں تو میں آپ لوگ اسے کہتی ہوں بھلے آئیشہ ویلفیر کے ہاتھوں سے نہیں اپنے ارد گرد یا آپ لوگ جو بھی خیرات میں صدقے میں زکاة میں جس میں بھی آپ گرم کپڑے خریدیں رزائیاں خریدیں یا وہ آئیشہ ویلفیر نے پہنچا ہے تاکہ آئیشہ ویلفیر رات کے پہر جا کے ان لوگوں کو دے گی جن کا حق ہے یا آپ خود یہ کام کریں واقعی بہت مزہ آئے گا کل ہم جب نکل رہے تھے یا سے ہم سوچے تھے بڑی سردی ہے کپ کپاڑ چڑی تھی کیسے ہوگا لیکن جب ہم وہاں پہنچے ہم نے انہیں رزائیاں دینا شروع کی وارک کرنا شروع کیا یقین کرے اللہ اللہ نے ہمیں ایسے ڈھاپ لیا کہ ایسا لگتا ہمیں سردی لگی نہیں رہی ہے بڑا مزہ آیا رات کو جاؤں ساڑھے چار بچے گھر پہ آئے گھر پہ آنے کے بعد ہمیں سردی لگی تو وہی میں یہ کہنا گھچاریوں کہ اس نیکی میں یا تو اپنا حصہ ملائیں یا تو آئیشہ ویل فیر کا وزٹ کریں آئیشہ ویل فیر کا آفیس سے پھولیلی دال پڑا نادر آفیس کے یا آپ اکاؤنٹ نمبریں ہمارا اس میں بھی آپ ڈانٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ رزائیاں بھی پہنچا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے ہاتھ سے اس نیکی میں حصہ ملائیں جس طرح آپ یہ دیکھتے چلیں کہ یہ ہمارا بیوٹیشن جو سینڈر چل رہا ہے اس میں ہم پوزیشن دیتے ہیں لوگوں سے کمپیٹیشن کرواتے ہیں جو لڑکیاں سیکھ رہی ہوتے ہیں انہیں سٹیج تک لے کے جاتے ہیں ان کی حصلہ آفزائی کٹیں پھر ہمارے ادارے سے انہیں چاندی کا سیٹ فرس پوزیشن والی کو سیکنڈ والی کو چاندی کی رنگ دی جاتے ہیں تاکہ کسی کی دلازاری بھی نہ ان کو سیڈیفیکٹ تک دیے جاتے ہیں تو جو لڑکی اگر ہنر سیکھنا بھی چاہتی ہے تو آئیشہ ویل فیر سے آکے سیکھ سکتی جی بلکل آپ نے دیکھا آئیشہ ویل فیر جو ہر ماہ راشن غریبوں میں بانڈتی ہے وہ بھی ہم نے دکھایا اور ہم نے پہلے بھی آپ کو بہت ساری ان کی ویڈیو دکھائی ہیں وہ صرف اس لیے کیونکہ یہ دکھی انسانیت کی خزمت کرتی ہیں تو اس لیے ہم یہ ضرور ریکارڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ ان کا کام آپ کو نظر آئے یہ ان کی بھی مجبوری ہے دکھانا اس لیے ہمیں یہ دکھانا پڑتا ہے تو جو بھی ان کا ساتھ دینا چاہے وہ ضرور ان سے رابطہ کریں اسی کے ساتھ اپنے میزبان صدیق علی رانہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ